موسیقی 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 دیکھیں یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک ہے شریعت اسلامیہ کا اطلاق اور ایک ہے شریعت اسلامیہ کے احکام میں تبدیلی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یوں سمجھ دیجئے کہ جو اقبال نے استعلاح استعمال کی ہے کہ ریکنسٹرکشن اور پرنسپل اف موومنٹ ان دا سٹرکچر آف اسلام یعنی اقبال کا ریکنسٹرکشن کے اندر ایک خطبہ ہے جس کا عنوان ہے پرنسپل اف موومنٹ ان دا سٹرکچر آف اسلام اصل میں وہ اسلام کے اصول اجتحاج پر بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصل میں بنیادی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جہاں تک اسلام کا سٹرکچر ہے نا بیسک سٹرکچر اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہو یا جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں یہ شریعت کے کسی سٹرکچر کے اندر یا بنیادی ڈھانچے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اصل تبدیلی ہوتی ہے اس کے اطلاق میں اور اطلاق کے اندر حالات و زمانہ کا ہمیشہ خیال کیا جاتا ہے اور احوال کا خیال کیا جانا چاہیے اور اس کا تعلق احوال کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور مختلف قسم کے احکام کا اطلاق کرتے وقت آپ کو اس وقت حالات کا خیال لکھنا یہ صرف نہ صرف یہ کہ کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جانا لازمی ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں لا مبدل لکرماتی ہی کی اور آپ ساتھ بات کر رہے ہیں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعیدت الحسانہ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ جو دعوت دینے کی بات ہے اس میں حکمت وہ بالکل اور بات ہے اور اطلاقی حکمت وہ اور بات ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا اطلاق کرتے وقت اس میں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب شریعت نازل ہو رہی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو بھی فرما دیتے وہ شریعت بن رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالات کا خیال کرتے تھے ایک آدمی آتا ہے وہ آکے سوال پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیت کیجئے آپ اس کو نصیت کرتے ہیں ایک لیکن کوئی اور کرتے ہیں دوسرا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیت کیجئے آپ اس کو نصیت کرتے ہیں آپ اس کو کوئی اور نصیت کرتے ہیں کوئی اور آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے ایک نصیت کیجئے آپ اس کو اور نصیت کرتے ہیں تو اصل میں یہ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیتیں ہیں مثلا ایک شخص کو آپ نے کہا لا تغذب غصہ نہ کیا گا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت ہے تو میں لا تغذر غصہ نہ اس نے تین دفعہ کچھ آپ نے یہی فکر کیونکہ وہ آدمی غصہ زیادہ کرتا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی نصیحت کی جو آدمی یعنی جس طرح کا ہوگا جس طرح کے حالات ہوں گے اس طرح کی بات کرنی چاہیے اس سے آپ کی بات سے ہنڈر پٹسنٹ اتفاق ہے اور اس کا تبدیلی کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تبدیلی کلام ہرگز نہیں ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اگر کوئی administrative حکم جاری کیا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطلاقی طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی گنجائش موجود ہے یعنی اگر آج بھی حکمران اگر کوئی administrative حکم جاری کرتے ہیں کسی بھی اسلامی ریاست کا حکمران کوئی ایسا انتظامی حکم جاری کرتا ہے کہ جس کا تعلق عمومی حالات کے ساتھ مثلا یہ جو شادی کی عمر مقرر کر دی ہے گورمنٹ نے کہ اتنی عمر سے کم کا نکاح جو ہے وہ register نہیں ہوتا اور اتنی عمر سے پہلے جو ہے وہ نکاح نہیں کیا جانا چاہیے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت بدل گئی ہے اس کا مطلب ہے یہ انتظامی طور پر اس ملک کے انتظام میں اگر اس سے چھوٹی عمر میں نکاح کیا جائے گا تو انتظامی طور پر اس ملک کو سوٹ نہیں کرتا تو انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے لہذا کوئی بھی اس طرح کا انتظامی حکم جاری کیا جا سکتا ہے اپنے ملک میں اس کو لاغو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شریعت کا حکم بدل گیا ہے شریعت کا حکم ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے رہ گئی بات ترابی کی تو ترابی کے تو بھائی جو اوریجنل اس کا حکم ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا اس کا طریقہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا تین دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود جماعت کے ساتھ ترابی نہ پڑھائی ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیس کیا ساٹھ دن بھی ترابی پڑھا لیتے تو یہ کبھی بھی امت کے اندر اس کو یہ قبولیت عامہ حاصل نہ ہوتی اس کو قبولیت عامہ حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سورس موجود ہے پہلے سے اگر سورس پہلے سے موجود نہ ہو تو یہ شریعت سازی نہیں ہے بھئی آپ ان چیزوں کو شریعت سازی کو اور جو ان کے اطلاق کو ان دونوں کو آپ الگ الگ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی بس شریعت کے بنیادی دھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا البتہ شریعت کے اطلاق کے اندر حکمت سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری آپ کسی چیز کو کسی وقت روک سکتے ہیں کسی چیز کو آپ implement کر سکتے ہیں کچھ انتظامی احکام بھی جاری کیا جا سکتے ہیں انتظامی حکم کا بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ شریعت بدل گئی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص نکاح ریجسٹر کروانا چاہتا ہے government of پاکستان کے قانون کے مطابق تو وہ اس اتنی عمر کا نکاح کرے تو ریجسٹر ہوگا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اگر اس سے کم عمر میں اپنے بچے کی شادی کر دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا نہیں گناہ گار نہیں ہوگا وہ پاکستانی قانون کی خلاف برضی کرے گا اور تو اس کے اندر گناہ واری کوئی بات نہیں لہذا انتظامی حکم اور شریع حکم کا بہرحال پھر بھی فرق رہے گا اور رہ گئی بات اس کے اطلاق کی تو اس میں جو آپ نے فرمایا اس سے ہنڈر پرسنٹ اتفاق ہے کہ اطلاق میں ہمیشہ حکمت کا احوال و زمانہ کا اور مختلف قسم کے جو ضروف ہیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں حکمت اور شریع وہ جو جس کو کہتا ہے پریکٹیکل وزڈم اللہ تعالی وہ ہمیں نصیب فرمائے تاکہ شریعت کے اطلاق میں بات اصل میں یہی ہوتی ہے شریعت وہی ہے مدارس کے اندر ساری شریعت وہی پڑھائی جا رہی ہے ہر مدارسہ وہی شریعت پڑھاتا ہے لیکن مسئلہ اس کے اطلاق کا ہے اطلاق کے اندر جب ہم جو وزڈم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اللہ تعالی اگر وہ وزڈم وہی والی عطا فرما دے جو شریعت اسلامی کا تقاضی تو پھر انشاءاللہ کوئی فرک نہیں پڑھتا تو کیا وہ پاک رہتے ہیں اگر کسی کپڑے پہ نجازت لگی ہو اور اس کو بلک کر لیا جاؤ پہلے سے ساف کر کے مشین میں ڈالے ہوں تو کیا کپڑے پاک رہیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص فجر سے پہلے سفر کرنا چاہتا ہو اور وہ شدید دمار ہو بڑی مشکل سے تو گاڑی میں بٹھایا جائے اور دوبارہ اس کو گاڑی سے اتارنا مشکل ہو تو وہ نماز کیسے دا کرتا ہے سلام علیکسہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں میرا خالق جواب سوال کے اندر ہی موجود ہے کہ اگر کسی نجازت لگے کپڑے کو آپ نے پہلے پاک کر لیا ہے الگ سے اور پھر ان کو کپڑوں میں ملا کے دھولیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ نے اس کی نجازت پہلے نہیں اتاری اور پھر ان کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ شامل کر دیا ہے پاک کیے بغیر تو پھر ظاہر ہے سارے کپڑے نا پاک ہوں گے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے تو طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس کی نجازت اتار دیتے ہیں اور اس کو پاکی کی تین یعنی تین دفعہ پانی بھا کے اس پاکی کی شرطیں پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو سارے کپڑوں کے ساتھ ملا کے دھولیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کو یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کسی کو گندگی لگی بھی ہے اور گندگی لگی بھی کے ساتھ ہی آپ ان کو ساری مشین میں ڈال دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو پاک تو نہیں کیا آپ نے دھویا ہے آپ نے دھویا ہے پاک نہیں کیا پاک کرنے کے لیے آپ کو تین دفعہ وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گلازت اور نجازت اتاری جائیں اتارنے کے بعد اس کو تین دفعہ اس کے پر پانی ڈالا جائیں پھر وہ پاک ہو جائے گا تو اگر آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے تو پھر انشاءاللہ سارے کپڑے پاک ہیں اور اگر یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا تو پھر وہ کپڑے پاک نہیں ہیں اگر گھولے سے ایسا کبھی ہو جائے کہ آپ نے کوئی کپڑا ڈال دیا ہے مشین میں جو ناپاک تھا اور اس میں وہ دیگر کپڑوں کے ساتھ مل گیا ہے تو آپ اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ والے کپڑے جو نکالیں تو وہ سارے کپڑے ایک دفعہ پانی اب اس کو پاک کرنا ہے تو تین دفعہ اس کے اوپر اس نیت سے پاکی کی نیت سے ان کے اوپر تین دفعہ مانی بہا دیں انشاءاللہ سارے کپڑے پھر سے پاک ہو جائیں گے اور کوئی اس کے اندر شبے والی بات نہیں دوسرا سوال کیا تھا دوسرا سوال ایک مریض کے واقعے تھا کہ ایک مریض جو کارڑی میں بڑی مشکل سے بیٹھا ہے اور فجر سے پہلے اس نے سفر کا آغاز کیا فجر پڑی نہیں فجر کیسے ادا کرے دیکھیں اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز ادا فرما لیتے تھے اور اس وقت سواری ظاہر نہ ریل گاڑی تھی نہ وائجاز تھا نہ کار تھی اس وقت جو سواری تھی وہ اونٹ یا گھوڑا یا خچت اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر لیتے تھے اور پھر اس کے لیے قبلہ کا تعیون بھی ضروری نہیں ہے اس میں پھر علماء نے فرق یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ادا فرماتے تھے وہ نفل نماز ہوتی تھی فرض نماز کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سواری کے اوپر کوئی فرض نماز ادا کی ہو فرض نماز کا تائم جب بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور روک کے آپ نے اتر کے نماز ادا فرمائی ہے اور بالعموم باجمات ہی ادا فرمائی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا مریض جو آپ نے سوال میں پوچھی ہے بات صورتحال اس مریض کے لیے کیا حکم بلکہ اس سے بھی پہلے میں ارز کر دوں کہ جب علماء کرام نے اس سے مسئلہ خد کیا کہ صرف نفل نماز سواری پر پڑھی جا سکتی ہے فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے مسئلہ یہی نکلتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز پڑھنا سواری کے اوپر یہ ثابت نہیں ہے اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرض نماز ہو جاتی ہے نفل نماز ہو جاتی ہے فرض نہیں ہوتی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مطلقہ نماز نفل بھی نماز ہے فرض بھی نماز ہے مطلقہ نماز پڑھنا سواری کے اوپر یہ تو ثابت ہو گیا نا نماز پڑھنا تو ثابت ہو گیا کہ سواری کے اوپر نماز نماز پڑھی ہے اب اگر اس کے ساتھ ازترار شامل ہو جائے مجبوری شامل ہو جائے یہ صرف بیماری کی مجبوری نہیں ہے میں ایسی مجبوری بھی کی بات کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ لاہور سے یا اسلامباد سے وہ امریکہ کی کسی فلائٹ پہ سفر کر رہا ہے جو پندرہ گھنٹے کی فلائٹ ہے تو پندرہ گھنٹے اس نے جہاز میں رہنا کئی نمازیں اس میں آئیں گی اور ظاہر ہے جب آپ ادھر سے ادھر کو سفر کرتے ہیں بلکہ نیو یارک سے اگر آپ سفر کریں پاکستان کی طرف تو ٹائم سکڑتا چلا جاتا ہے بہت ساری نمازیں اس میں آ جاتی ہیں اور ادھر کو جائیں گے تو ٹائم لمبا ہوتا چلا جاتا ہے تو جب آپ ٹائم بھی سکڑتا ہے اس میں کئی نمازیں آ جاتی ہیں تو اگر آپ جہاز کے اندر نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ کی تو نمازیں آٹھ دس کٹھی ہو جائیں گی تو کم از کم پانچے تو ہی کٹھی ہو جائیں گی تو یہ بھی ایک استرار کی کیفیت ہے اور اسی طرح اگر کوئی مریض ہے تو وہ تو خالصتاں اس کے اوپر استراری کیفیت ہے تو استراری کیفیت میں احکام ویسے ہی بدل جاتے ہیں شریعت نے ہر جگہ پہ یہ استثنائی رسول رکھا ہے کہ فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِتْ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ جو مجبور ہو جائے اور وہ خود سے باغی نہ ہو اور حدود توڑنے والا نہ ہو گناہ کرنے والا نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لہٰذا اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے جس طرح بھی وہ پڑھ سکے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے جو نہیں کھڑا ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے وہ اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ بیمار مریض جو گاڑی سے نہیں نکل سکتا وہ گاڑی میں کیوں نہیں پڑھ سکتا یہ اضطرار اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے تو وہ نماز گاڑی میں پڑھ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کوئی حرج نہیں اس میں وَلَّهُ عَلَمُ وَلَّهُ عَلَمُ سمار میرا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسکرہ در پیش ہو یا ہمیں کوئی ہوایس ہو یا ہمیں کوئی داخل چیز حاصل کرنے ہو تو کسی دوست سے مسکرہ کریں رب ہمیں مسکرہ دیتا ہے کہ آپ قرآن کیجئے آئے ریس میں صورت پر حرارت کر لو کوئی کوئی الفات یا ہمیں حرارت کا حرارت کر لو وہ چیز حاصل کرنے میں آسانی ہو ہاں یہ بات ثابت ہے وہ اس طرح سے تو ثابت نہیں ہے کتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ درست ہے یہ تعداد کے اعتبار سے لیکن نا اصل میں مسلم شیف کے ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے دم درود کیا کرتے تھے اور آدھو وظائف اور دم درود ہر دور میں کسی نہ کسی طور جاری رہے کچھ دم درود اور آدھو وظائف ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ نہیں ہوتے تو حدیث میں آتا ہے مسلم شیف کے حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ اپنے دم اور آدھ وظائف پیش کرتے تھے خاص طور پر اس میں رقیہ کا لفظ ہے کہ مختلف لوگ اپنے اپنے رقیہ اپنے اپنے دم کو پیش کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ایک ایک کو بتاتے جاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے پھر آپ نے ایک اصول بتا دیا آپ نے فرمایا ہر وہ دم جس کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں ہے وہ جائز لہذا اگر کوئی شخص کئی دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے یا اپنی کسی خاص تعداد میں آجز الکرسی پڑھتا ہے خاص تعداد میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو یہ شرکیہ تو نہیں ہے اس میں شرک تو کوئی نہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے آپ کوئی بھی چیز ایسی پڑھ کے دم کریں پڑھ کے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیں آپ کسی بھی آیت کو اپنا معمول بنا لیں کوئی بھی آپ اس طرح سے پڑھنا چاہیں یا کسی بھی صورت کو یا صورتوں کے کمبینیشن کو پڑھ کے دم کریں یا کچھ صورتیں ملا لیں کچھ اس میں قرآنی دعائیں ملا لیں کچھ اس کے ساتھ آپ مسنون دعائیں ملا لیں اگر یہ اس طرح سے بھی آپ کریں تو بھی جائز ہے بشرت ہے کہ اس کے اندر کوئی شرک کا پہلو نہ ہو اور ظاہر ہے قرآنی آیات پڑھنے میں شرک کا پہلو کہاں سے آ سکتا ہے اور اس کی تعداد آپ خود سے مقرر کر لیں اجازت ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں البتہ اس عمل کو آپ مسنون عمل نہیں کہہ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کوئی شخص کہے کہ میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخیات حسنہ واقعی نعذا بننا دن میں ایک ہزار دفعہ پڑھوں گا اب یہ بات تو ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جو دعا ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار دفعہ دعا مانگتے تھے یا کتری دفعہ مانگتے ہیں اب آپ ایک ہزار دفعہ مانگیں تو آپ کہیں کہ یہ غیر مسنون ہے یہ غلط ہے مسنون ہے ربنا آتینا فی الدنیا پڑھنا لیکن نمبر جو آپ نے ایک ہزار مقرر کر لیا یہ مسنون تو نہیں ہے لیکن یہ جائز ہے آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر لیں کوئی شخص دو ہزار دفعہ پڑھنا چاہے دو ہزار مقرر کر لیں کوئی دروش شریف ہزار دفعہ پانچ سو دفعہ یہ تعداد مقرر کرنا غلط نہیں ہے کوئی بھی شخص کسی بھی تعداد میں مقرر کر کے اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو وظیفے کے طور پر دم کے طور پر پڑھ سکتا ہے دم کر سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں واللہ وعالی سلام علیکم وعالیکم السلام سوال پر زغاة کرتا لے گا کیش مہور پر زغاة کس حساب سے ہو جائے گے سونے کے حساب سے یا چاندی کے حساب سے دیکھیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ درہم اور دینار ہوتا تھا درہم چاندی کا تھا اور دینار سونے کا تھا تو اس دور میں سونے کا نساب ساڑھے ساتھ دولہ زیور کا اور چاندی زیور اگر چاندی کا ہو تو ساڑھے باونت دولہ اور اگر دینار ہوں یعنی کرنسی ہو تو بیس دینار اور اگر درہم ہو یعنی کرنسی ہو تو دو سو درہم یہ قیمت کے اعتبار سے یہ چاروں چیزیں برابر تھیں یعنی ساڑھے باونت دولہ چاندی دو سو درہم بیس دینار اور ساڑھے ساتھ تولے سونا یہ قیمت کے اعتبار سے سارے برابر تھا لہذا وہاں تو یہ کوئی کنفیونن نہیں تھا کنفیونن اس وقت سے ہوا جب سے یہ کرنسی جو ہے کاغذ کی یا پلاسٹک کی یا کسی بھی اور چیز کی جروع ہو گئی یہ جو کرنسی ہے یا چاہے کسی بھی ملک کی ہو یہ اپنی ویلیو اپنے اندر نہیں رکھتی یہ رسید ہوتی ہے یہ جو کرنسی نوٹ ہیں یہ اصل میں رسید ہیں آپ دیکھیں اس کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سو روپے کا نوٹ ہے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان حامل حازہ کو سو روپے مطالبے پر ادا کرے گا یعنی یہ آپ کے پاس سو روپے کی رسید ہے جب کبھی آپ کو سو روپے چاہیے ہو تو آپ بینک دولت پاکستان کو کہیں کہ یہ اپنی رسید رکھیں ہمیں سو روپے دے دیں اب رہ گئی بات وہ روپے جس کا نام روپے آئے جو پاکستان کی کرنسی ہے اس کی اپنی ویلیو کس کے اگینسٹ ہوتی ہے یہ نوٹ تو رسید ہے اس روپے کی ویلیو کس کے اگینسٹ ڈیٹرمن کی جاتی ہے تو آج کے دور میں کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ سونے کے اگینسٹ کی جاتی ہے پوری دنیا میں سونے کے زخائر کے اگینسٹ کرنسی کی ویلیو ڈیٹرمن ہوتی ہے لہذا علماء کا یہ فتوہ کہ جب یہ کرنسی نوٹ آنے شروع ہوئے تو جاہاں ظاہر ہے چاندی سستی رہی ہے ہمیشہ سونا ہمیشہ مہنگا رہا ہے تو چاندی کی قیمت اگر مقرر کریں کرنسی کی وہ ویلیو جو ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو اس کو اکزکات کا نصاب مقرر کریں تو وہ کم نصاب بنتا ہے اور سونے کے برابر کریں تو وہ زیادہ بنتا ہے علماء نے یہ فتوہ چاندی والا اس لئے دیا تھا کہ اس میں غرباء و مساکین کا زیادہ فائدہ تھا کہ نصاب جلدی آ جائے اور زیادہ لوگ ذکات دینے والے بنیں تاکہ غرباء و مساکین فائدے میں رہیں لیکن آج کل یہ کام الٹا ہو گیا ہے الٹا اس طرح سے کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ تو پینتی سو چار ہزار رفعہ بنتی ہے ہاتھ سو رفعہ تولہ چاندی ہے شاید کچھ اس طرح سے تو پینتی سو رفعہ یہ پینتیس ہزار یہ چار ہزار کوئی اتنے پیسے رکھنے پینتیس ہزار یہ چالیس ہزار رکھنے والا کوئی آدمی اگر ہے پینتیس ہزار یہ چالیس ہزار جس کے پاس اماؤنٹ ہو وہ اگر صاحب نصاب ہے تو یہ تو یہ پاکستان میں غریب سے غریب آدمی میں جو چاہے دو ہزار پہ تین ہزار پہ تنہا لیتا ہے وہ بھی اپنی بچے بچی کی شادی کرنے کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے تو پینتیس چالیس ہزار پہ کے مالک تو وہ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آج کل الٹا وہ غریبوں مسکینوں کا جن کا فائدہ کرنے کے لیے علماء نے یہ دیا تھا نا فتوہ کہ چاندی کو نصاب بنایا جائے چاندی کی مالیت کو نصاب بنایا جائے وہی غریب مسکین بقاعدہ زکاة دینے والے بن گئے ہیں اسی نصاب کی بنیاد پر اور اگر اس کو اب چاندی کے نصاب کو کہیں تو پھر غریب مسکین ہمارے معاشرے میں تو میرا حال کوئی رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل پینتیس چالیس ہزار روپیہ سال میں جمع کر رکھنا یا جوڑ رکھنا یہ بہت سارے لوگ جوڑ لیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کے باوجود غریب رہتے ہیں تو میرے خیال میں آج کے دور میں اگر سونے کو نصاب بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دھائی تین لاکھ روپیہ بنتے ہیں کہ اگر آپ ساڑھے سات تولے جو ساڑھے سات تولے سونا ہے اس کی قیمت کو کہ برابر کرنسی نوٹ ہوں تو اس کو آپ نصاب قرار دیں ساڑھے تین چار لاکھ روپہ بنتے ہیں تو پھر یہ کم اتنا نصاب بنتا ہے کہ اس کے نیچے والوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں تو صاحب نصاب لوگوں کی تعداد کم ہوگی لیکن کن علماء نے اب بھی چاندی پر اسرار کیا ہے اور اکثریت کا یہی خیال ہے کہ چاندی کو ہی میار بنانا چاہیے ان کا اب بھی خیال یہ ہے کہ بہت سارے غریب اس سے بھی نیچے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ جو پینتیس چالیس نزار روپے سالانہ بچانے والا بھی آدمی جو ہے وہ زکاة دے تو یہ بھی نیک نیتی پر مبنی ہے اور اگر کوئی شخص سونے کو بنا لے میار جس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خواہر میں تو علماء کو اس پر وی ویزٹ کرنا چاہیے اور آج کے دور میں سونے کو ہی کرنسی کی ویلیو قرار دینا زیادہ درست ہے لیکن علماء کا یہ فتوہ نیک نیتی پر مبنی ہے اس پر عمل کیا جانا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص سونے کو میار بنا کے عمل کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں بلنا ہوا ہے دیکھیں جی ذرائع علم جو ہیں وہ دو طرح کے ایک وہ ذرائع علم ہے جو جن کو آپ کہہ لیں تقوینی ذرائع علم ایک ذرائع علم ہے جو تشریعی ذرائع علم ہے تقوینی ذرائع علم یہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں حواس دیا ہے حواس خمسہ یہ سارے کے سارے ذرائع علم ہیں اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے یہ بھی ایک ذرائع علم ہے تو مختلف ان کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو چکی ہے کہ حواس کیا درست ذرائع علم ہیں کے نہیں ہیں افلتون نے ارستون نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے خاص طور پر جو حاصل کردہ معلومات ہیں ان میں فرق کیا تھا فلتون اور اس نے کہا تھا کہ عقل جو معلومات بتاتی ہے وہ اور ہیں حواس جو معلومات دیتے ہیں وہ اور ہیں اور انہیں عقل اور حواس کو الگ الگ کر دیا تھا اور انہیں ثابت کیا تھا کہ حواس جو معلومات فرام کرتے ہیں وہ بالکل غلط معلومات فرام کرتے ہیں بعض اوقات سرے سے معلومات فرام ہی نہیں کرتے بعض اوقات یعنی ایک تو محدود ہے دوسرا یہ کہ غلط بھی معلومات پرام کرتے ہیں لہذا اس نے کہا کہ عقل اصل ذریعہ علم ہے تو بات یہ ہے کہ عقل کو بھی آپ اگر اصل ذریعہ علم قرار دے لیں تو عقل کا انحصار بھی تو حواظ پر ہے عقل کہاں سے معلومات لیتی ہے اس کے ٹولز حواظ ہیں عقل تو اس حاصل کیوئے علم کو جو آنکھوں کے ذریعے سے سماتوں کے ذریعے سے یعنی حواظ کے ذریعے سے جو حاصل ہونے والا علم ہے عقل صرف اس کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے اور کنسولیڈیٹ کر کے ایک اس کو علم بناتی ہے ان معلومات کو جو معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں اور پھر انسان کو ایک میسیج لیتی ہے کہ اس میں اصل چیز یہ ہے تو وہ صرف کنسولیڈیشن آف نالج کا ایک مرکز ہے علاوہ نہیں اس کے ٹولز تو ہوئی حواظ ہیں لہذا اگر حواظ غلط معلومات فرام کرتے ہیں تو پھر عقل بھی موتبر ذریعہ علم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کی بنیاد اس کا انحصاری سارہ حواظ کے اوپر اور اس کے علاوہ اور سورس آف نالج رہے کون سا گیا ایک اور سورس آف نالج ہے جس کو کہتے ہیں وجدان وجدان انٹیوشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تو وجدان کی جو اہل علم نے دیفینیشن کی ہے وہ دیفینیشن ہی اس کے ناقابل اعتبار ہونے کے لئے کافی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا علم جو نہ حواظ کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہو نہ یقل کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہو یعنی جتنے بھی معلوم ذریعہ علم ہیں ان کے ذریعے سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو پھر بھی علم حاصل ہو رہا ہو تو اس کو وجدان کہتے ہیں یعنی جس کو آپ کو وارداتِ قلبی کہہ سکتے ہیں یعنی بغیر کسی معلوم ذریعہ علم کے آپ کو بیٹھے بیٹھے مکاشفہ ہو گیا بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی چیز پتا چل گئی تو آپ کہیں گے کہ وہ علم ہے تو وجدان اگر قابل اعتبار ذریعہ علم ہو بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ اس شخص کے لیے قابل اعتبار ہو سکتا ہے جس شخص کو وجدان ہوا ہے یہ دوسروں کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں لہٰذا آپ جب ان کا تقابل کرتے ہیں تو یہ موازنہ کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی اتھینٹی سیٹی نہیں ہے اتھینٹک سورس آف نالج جو ہے وہ وحیِ الٰہی لہٰذا وحیِ الٰہی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ حقیقت کا علم ہے اور اس علم کو سمجھنے کے لیے وحیِ الٰہی کو سمجھنے کے لیے حواظ کی بھی ضرورت ہے عقل کی بھی ضرورت ہے چھٹی حص کی بھی ضرورت ہے انسان کے وجدان کی بھی ضرورت ہے جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں یہ سارے جو تقوینی ذرائع علم ہیں یہ لازم ہیں اس تشریعی ذریعہ علم کو سمجھنے کے لیے لہذا عقل صرف آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے کام میں لانی چاہیے ایک سورس آف نالج کے لیے کام میں نہیں لائی جا سکتا اقبال نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت موازنہ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ خرد سے راہ راہ روشن بسر ہے خرد کیا ہے؟ چراغِ راہ گزر ہے درونے خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا؟ چراغِ راہ گزر کو کیا خبر ہے؟ یعنی اس نے تو جو چیزیں اس کو پتا چلتی ہیں جو ادھر ادھر سے روشنی ملتی ہے اس سے آپ کو بتا دیتی ہے یہ راستہ ہے اور عقل کو استعمال کرنا اور اللہ کے دیوے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر سمجھا جنہی جا سکتا یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ سوچ سمجھ یہ انسان کی ساری صلاحیتیں یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے متقابل نہیں ہے جن لوگوں نے تقابل کیا ہے نا انہوں نے ان کو مقابلے میں سمجھ کے لہٰذا لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے موتزلہ ہے انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ ایک عقل ہے ایک وحی ہے ان کو مقابلے میں لاکر کھڑا کیا ہے وہ کہتے ہیں وحی کی بات عقل میں سمجھنا آئے تو پھر کس کا خصور ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہ انہوں نے اصول بنا دیا کہ اگر کوئی چیز وحی کی کوئی چیز عقل کی کے میعار پر پوری نہیں اتر رہی تو وحی کی وہ تشریح کی جانی چاہیے جو عقل کے مطابق ہو جائے انہوں نے یہ میعار بنایا لہذا اس سے ایک پورا دبستان وجود میں آ گیا جس کو آپ کہتے ہیں ریشنلسٹس عقلیت پسند جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ شریعت میں ہی نہیں ہے شریعت کو عقل کے مطابق بناو حالانکہ بات یہ ہے کہ جہاں عقل اور شریعت میں یا عقل اور وحی میں تعارض آ جائے وہاں عقل کو چھوڑ دیتے ہیں شریعت کی بات مان لیتے ہیں جہاں تک سمجھ میں بات آتی ہے وہ چیزیں سمجھتے ہیں اور جہاں آپ کو تکراؤ محسوس ہو عقل کو حقیقت کی خبر نہیں ہے یہ صرف ایک ٹول ہے تو اس کا موازنہ اس کے علاوہ اور نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے عقل یہ ہو یا حواس ہوں ان کو ہم کیٹیگوریکلی یا کلی طور پر ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں انسان کی زندگی میں شریعت کو سمجھنے میں آثینٹک سورس آف نالج کو سمجھنے میں اس کی حقیقت حیثیت ہے لیکن جو لوگ وہی کے مقابلے میں اسی کو سورس آف نالج سمجھ لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں جو اصل سورس آف نالج کو سمجھنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں وہ این شریعت اسلامی کے مطابق عمل کرتے ہیں واللہ وحل اللہم اہدینا بالقرآن لزیم اللہم انفعنا بالقرآن لزیم اللہم ارفعنا بالقرآن لزیم اللہم اجرنا من النار بالقرآن لزیم اللہم ارحمنا بالقرآن لزیم اللہم ارحم اولادنا بالقرآن لزیم اللہم اجرنا من النار بالقرآن لزیم اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن لزیم اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن لزیم اللہم جعلی القرآن لنا اماما منورا مہدن ورحمة اللہم جعلی القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وعالی صحبی معین آمین آمین برحمت گئے ہم ایک اعلان